یاد رکھر شاد احمد کبھی کبھی غریب آدمی میں بڑی یا نہ ہوتی ہے وہ بھی بڑا متکبر ہوتا ہے میں جانتا ہوں وقت بدل گیا ہے کبھی معاشی مجبوریاں بڑھ گئیں ہیں پہلے زہر تک کمائی ہوتی تھی اور باقی کا سارا وقت خدا اور گھر والوں کا تھا اب کتنے کتنے جگہ کام کرنے کے باوجود پوری نہیں پڑتی مجھے یہ معلوم ہے کہ دولت اچھی چیز ہے اس نے انسان کے بڑے بڑے دکھ درکی ہیں انسان کی عزت نفس کو محفوظ رنگا ہے عام انسان کی خوشیوں میں اضافہ کیا ہے میرا مسئلہ نہ امیر آدمی ہے نہ رزق کی تلاش میں سرگردہ مجبور میرا مسئلہ صرف اپنی ذات ہے یہ کیسی ذات ہے ارشاد جس نے تمہیں ٹک ٹکی پر چڑھا دیا ہے میں اپنی بلیٹ پر اس قطر کھانا ڈالنا چاہتا ہوں کہ جو مکہ شکریہ با قدر ضرورت نہ با قدر حوث ضرورت سے زیادہ عزت ملی ملی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ عزت ہو لیکن با قدر حفاظت میں نے غیر ضروری خوشیوں اکٹی کی ہیں کبیر لیکن اب میں صرف اتنے خوشیوں سبٹنا چاہتا ہوں جو میری روح کو یہ ضروری ہے میں اسی کی غلامی میں جا رہا چاہتا ہوں کس کی غلامی میں تمہارے خیال میں وہ تمہیں ملے گا موصر چوہے کھانے کے بعد حج بھی کر لوگی تم خدا کو تلاش کر سکو کہ اس شکل و صورت کے ساتھ میں اس کی تلاش نہیں کر سکتا کبیر خان اس کا ارادہ کر سکتا ہوں دعا کر سکتا ہوں آرزو لگ سکتا ہوں لیکن مل نہیں سکتا صرف اس کے رخ پر جل سکتا یہ کیسا فروٹلس کام ریشاد کہ آدمی کوشش کرے اور اور کہیں پہنچنا پائے کتہ مالک سے کبھی نہیں ملتا مالک کتے سے ملتا ہمیشہ حضرت لبا خاک لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا سفری سفر ہے اس کی کوئی منزل نہیں جب کوئی منزل ہی نہیں تو فائدہ ویسٹ آف ٹائم جب مہور لگ جاتی ہے بیزے کا ٹھپا لگ جاتا ہے تو پھر سفر شروع ہوتا ہے کبیر خان جب اوپر والے کی نظر پڑ جائی اور ہاتھ میں پرتن چپکا اور پرتن بھرنے والے کو پسند آ گیا تو پھر منزل خود آ کر قدموں میں لپٹ گئی